اسلام علیکم دوستو اس سے پہلے جتنے ویڈیوز ہو چکے ہیں ان تمام کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہیں اب ہم کو ازر کر کے واج کر سکتے ہیں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل والے گل کو بھی کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تو شروع کرتے ہیں آج کا کسٹن انتہائی ایزی کسٹن ہے ذرا غور سے دیکھیں دوستو یہ ہمارے پاس کسٹن ہے سکس پارسنز اے بی سی ڈی ای این ای اور سیٹن انٹیو روز تری ان ایچ چے آدمی ہیں دو قطاروں میں بیٹے ہیں ہر قطار میں تین بندے ہیں اور کنڈیشن کیا ہے یہ دیکھیں یہ کنڈیشن ہے ای ایز ناٹ ایڈ اینڈ او اینی رو ای جو ہے کسی بھی قطار کے آخر میں نہیں ہے اور ڈی ایس سیکنڈ ٹو دلیفٹ آف ایپ ڈی ایپ کے لیفٹ سائٹ پر سیکنڈ پوزیشن پر ہے اس کو سمجھنا تھوڑا 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 سا سمجھنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے ڈی ایس سیکنڈ ٹو دلیفٹ آف ایپ اس کا مطلب ہے کہ ایپ کے لیفٹ سائٹ پر ڈی کا سیکنڈ پوزیشن ہے آگے دیکھیں سی ڈی نائیبر آف ای سی جو کہ ای کا نائیبر ہے اس سیکنڈ ڈائیجنلی اپوزیٹ ٹو ڈی ڈائیگنل کہتے ہیں کراس کو ڈائیگنل کی معنی ہے اس طرح کراس اس طرح آگے دیکھیں بی بی ایس دنائیبر آف ایپ بی جو ہے یہ ایپ کا نائیبر ہے پڑوسی ہے تو اس طرح سے یہ بیٹے ہیں اب کسٹنز ذرا دیکھیں دوستو کسٹن نمبر ون لکھا ہوا ہے کہ which of the following are sitting ڈائیجنلی اپوزیٹ ٹو ایچ ادر تو اس طرح کی کسٹن کو ہلٹ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائیگرام ڈرو کریں تمام کو اپنی اپنی جگہ پر بٹا دیں ٹھیک ہے تو دیکھیں ذرا یہ ڈائیگرام یہ دو قطارے میں نے بنائی ہیں یہ رو نمبر ون اور this is رو نمبر second اب ان چھے بندوں کو اس میں اس کنڈیشن کے مطابق سب سے پہلے اس کو بٹاتے ہیں پھر ہمارا question easy ہو جائے گا اتہائی easy ہو جائے گا اب دیکھیں condition نمبر ون کو دیکھیں پہلے condition نمبر ون جو ہے نا یہ والا اس کا مطلب ہے کہ e is not at the end of any row اس کا مطلب یہ ہے end یہ ہے یہ والا اس کا یہ end ہے اس طرف سے اور اس طرف سے اس طرح یہ دوسرا جو ہے نا یہ والا اس کا یہ end ہے اور یہ end ہے تو اس کا مطلب ہے کہ e جو ہے نا ان چاروں میں اس دونوں میں بھی نہیں ہے ان دونوں میں بھی نہیں ہے e جو ہے وہ ان دونوں میں سے کسی ایک میں ہے تو e کو ہم یہاں بٹا لیتے ہیں پہلے پس ٹائم اس کو ہم دونوں میں بٹاتے ہیں بعد میں دیکھیں گے کہ کہاں پر اس کا پوزیشن آتا ہے یہ ہوں گے condition نمبر ون اب دیکھیں condition نمبر 2 کو ذرا دیکھیں یہ والا d is second to the left of f تو اس کا مطلب clear cut یہ ہے کہ یہاں پر d ہے یا یہاں پر f ہے یا ایسا ہے کہ یہاں پر d ہے اور یہاں پر f ہم دونوں جگہ پھٹا لیتے ہیں پہلے یہاں پر ہم نے d پھٹا لیا اور یہاں پر f یہاں پر f پھٹا لیا اور یہاں پر d کو پھٹا لیا اب آگے دیکھتے ہ sürم اس کے سور اٹھا لیں گے جس کی جگہ بنتی ہے اس کو اپنی جگہ پر پہ ڈالیں گے ٹھیک ہے دو اپشن آگے اپشن کو دیکھیں کیونکہ اس طرف ہو سکتا ہے کہ دونوں سائٹ پہ اور دی is the second to the lift کا مطلب یہ ہے یہ دی جو ہے نا یہ اس کے lift سائٹ پر second ہے اس کا lift سائٹ یہ ہے تو اس پر یہ ایک اور یہ دو second position ہو گئے نا اس کا اب آگے دیکھیں ای جو ہے نا یہ آرہ ای ایس دنائی بر آب ساری سی ایس دنائی بر آب ای اس سیٹنگ دائی جنلی ٹو ٹی یہاں پر ہم یہ پتہ چل گیا سی جو ہے نا وہ ای کا وہ ہے پڑوسی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دی یہاں پر بھی غلط ہے یہاں پر یہ بھی دی کی جگہ نہیں ہے اور یہ بڑی کی جگہ نہیں ہے تو یہاں پر یہ سی ہے اور ای یہاں بھی ای نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں دیکھیں یہ دائی جنل بیٹ گیا ہے نا دو سو سی اور ای جو ہے دائی جنل ہو گیا نا دیستا جیسے دیستا یہ ہے اس کو دائی جنل کہتے ہیں اب آگے کرسنگ کو دیکھیں بی ایس دنائی بر آب ایف بی جو ہے یہ بھی یہ ایف کا نائی بر ہے تو ایف کا نائی بر یہ والے جگہ آ گیا اب آخر میں اے رہ گیا تو آرٹومیٹ کے لیے ایک جگہ خالی رہتا ہے وہاں پر اے کو بٹھانو یہ ہے تو یہ ہو گیا ہمارا سیٹنگ آرینجمنٹ سیٹنگ آرینجمنٹ اب اسی کو دیکھتے ہوئے پیسٹن کو حل کرنا ہے ٹھیک ہے دوستوں سمجھ گئے ہیں اب دیکھیں کہشن نمبر ون کو which of the following are sitting diagonally opposite to each other ایچ ادر کے diagonal جو ہے نا وہ دو بندے ہیں دیکھیں دوستوں یہ اے اور ایک دونوں ایک دوسرے کے diagonal ہیں اور سی اور ڈ دونوں ایک دوسرے کے diagonal ہیں اب اس میں سے دیکھیں option میں دیکھیں f اور c f اور c یہ نہیں ہیں تو اس کو eliminate کر لو option b کو دیکھیں d اور a یہ بھی نہیں ہیں اس کو eliminate کر لو option c دیکھیں a اور c یہ بھی نہیں ہیں اس کو eliminate کر لو option d کو دیکھیں a and f yes یہ والا correct option ہے A اور F جو ہے نا دیکھیں یہ A والا یہ A جو ہے یہ F کا diagonal ہے اور option E جاتا ہے A and B یہ بھی نہیں ہے so the only correct option is option D correct option ہمارے پاس کونسا ہے option D ہمارے پاس correct option ہے A and F are sitting diagonally opposite to each other اب آگے دیکھیں question number 2 کو question number 2 دیکھیں نوستو this one who is facing B facing B B کا بالکل آمنے سامنے کون بیٹا ہے تو diagram کو دیکھیں یہ B ہے اس کے بالکل سامنے E بیٹا ہے B is facing E so correct option is A and D دیکھیں diagram drop کرنے سے ہمارا question کتنا easy ہو گیا ٹھیک ہے نوستو آگے دیکھیں question number 3 کو question number 3 کو am دیکھیں diagram آگے دیکھیں کہوں کو میں یہاں ڈران لے کر لیتا ہوں question number 3 کہتا ہے this which of the following are in the same row A میں سے وہ کون سے جو کہ ایک ہی رو میں ہیں ایک اقتار میں ہیں تو option A کو ذرہ دیکھتے ہیں A A and E A and E یہ دیکھیں یہ دونوں ایک ہی رو میں ہیں A اور E جو ہے نا ایک ہی تو اس کا مطلب ہے کہ correct option option A ہے باقی کیو بے دو اٹھ لیتے ہیں باقی دیکھیں ایک ایک ہی رو میں نہیں ہیں A اور D جو ہے نا یہ دونوں مختلف رو میں ہیں تو لہٰذا یہ غلط ہے option C دیکھیں C and B C اور B C اور B بھی دونوں opposite میں ہیں تو یہ بھی غلط ہے A اور B A اور B یہ بھی غلط ہے دیکھیں opposite میں ہیں اور C and F C اور F یہ بھی غلط ہے so the only correct option is option A چلتے ہیں question number 4 کی طرح question number 4 کو دیکھیں میں اگرام کو ڈراغ کروں یہاں پر question number 4 دیکھیں کہتا ہے which of the following are in one of the two rows ان دونوں دو پتاروں میں اسے اس میں کون سی جوڑی ہے جو کہ correct ہے بس یہی بات ہے ٹھیک ہے دوستوں تو اس میں دیکھتے جائے F B C ہی F B C ہی غلط ہے F B اور C یہ دو غلط ہے ایک row نہیں ہے option B دیکھتے C C B C F E بھی یہ غلط ہے C دیکھتا D B F یہ ٹھیک ہے option C جو ہے نا this is the correct option یہ دیکھتا D B اور F یہ سیم row میں ہیں so the correct option is option C option D کو دیکھیں A E F یہ A E اور F یہ غلط ہے option E A B F A B اور F غلط ہے the only correct option is option C اور اچھے نمبر آخر question کو دیکھیں پانچ نمبر کو دیکھیں دوست question کہتا ہے after interchanging seed with E who will be the neighbor of D in the new position اس question کا مطلب توڑا سا سمجھ دی کوشش کریں کہتے ہیں اگر E کا جگہ D کے ساتھ ہم تبدیل کر لیں E اور D دونوں آپس میں جگہ تبدیل کر لیں اپنی positions کو تبدیل کر لیں اپنی seats کو تبدیل کر لیں تو new position میں D کے نائبر کون ہوں گے تو پہلے میں اسے کرتے ہیں کہ ان کے position تبدیل کر لیتے ہیں دیکھیں اس E کی جگہ ہم D کو بٹا لیتے ہیں اور D کی جگہ ہم E کو بٹا لیتے ہیں اب دیکھیں D کے نائبر کون ہیں یہ D تو D کے نائبر یہ C اور A ہے C اور A اور option A جو ہے نا this is correct option C اور A یہ D کے نائبر ہو گئے ہیں in the new position option B کو دیکھیں F and B یہ غلط ہے only B یہ غلط ہے only A نہیں only A نہیں C بھی اور only C بھی نہیں ہے so the correct option is option A تو یہ دوسر آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت بھی اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں Thank you for watching